دیکھو مراج الٹا سلٹا شنگار ہو رہا ہے اس کا آنکھوں کا کجرہ ہونٹن میں لالی سمجھ کے لگا لیا ہونٹن کے لالی آنکھن میں کجرہ سمجھ کے لگا لیو اور باہر جا کے کہتی ہے اپنے پتی سے میں کیسی لگ رہی بلے کسی کے سامنے جانا مٹ ڈر جائے گا دیکھ کے یہ کیا بھوت پرد بن کے کہا جا رہی ہے بلے میں تو جا رہی ہوں نندرانی کے یہاں ایسے ساری گوپی آنکھ سے سکشنگار کر کے جاتی بھی دویاسی برنن کرتے ہیں جب سے نند جی کے گھر میں لالا ہوا ہے سارے لوگ بڑے پرسند ہیں آنندت ہیں خوش ہیں کیونکہ نند جی کے گھر میں ساکشات آنند کی اہلاد کی اتپتی ہوئی ہے یہاں گوپیوں کی شنگار کا بھی برنن کیا گیا ہے گوپیوں سبرشت مڑی کنڈل نسک کنٹھے شترام برا گوپیوں نے کانوں میں کنڈل پہنے ہیں گلے میں ہار پہنے ہیں بڑی سو سوبھائے مان ہو رہی ہے پربو کے زنب کی خوشی میں آنند سے جھوم رہی ہے ناچ رہی ہے گا رہی ہے ایک گوپی تو مہیاں کے پاس گئی ہے مہیاں اتنی بڑی عمر میں لالا جائے ہو ہے میں تو چاندی کے آبوشن لے بھوں گی مہیاں نے کہا یہ لے جا بڑے خوش ہوئی کہ مہیاں نے چاندی کے آبوشن دورتے دورتے بھاگ پی جا رہی رستے میں گوپی ملی بھولے کہا بھے ہو مہیاں نے موکو چاندی کے آبوشن دیئے بھولے اری باوری اتنی بڑی نندرانی کے پاس گئی اور صرف چاندی لے کے آگے اس نے سوچا آج تو میں سونا بھی مانگتی وہ بھی مل جاتا دورتی دورتی مہیاں کے پاس گئی اری مہیاں مجھے چاندی نہیں چاہیے موکو تو سونے کے آبوشن چاہیے مہیاں نے کہا باوری تو نے چاندی مانگی میں نے چاندی دیتی کوئی بات نہیں یہ لے سونے کے آبوشن لے جا یہ تو بڑی خوش ہو گئی مجھے سونے کے آبوشن مل گئے دورتی دورتی جا رہی ہے خوشی کے بارے پھر گوپی مل گئی مجھے مہیاں نے موکو سونے کے آبوشن دیا مجھے اری باوری صرف سونا لے کے آگے اس کے من میں اور لب آگیا مجھے اگر میں آج مہیاں کے گلے کا ہیرے کا نولکھا ہار مانتی نا وہ بھی مل جاتا دورتی دورتی گئی مہیاں یہ سونا نہیں چاہیے تو تیرے گلے کا ہیرے کا جو نولکھا ہار ہے نا وہ چاہیے مجھے مہیاں تو کرشن جنم کی خوشی میں اتنی خوش تھی اتنی خوش تھی اٹھایا ملے کا ہار آتے دیا یہ لے تو بھی کیا یاد رکھے گی اب تو مراج اس کے پاؤ زمین پہ ٹکے نا خوشی کے مارے پاگم ہے گئی دورتی دورتی جا رہی ہے پھر گوپی ملی بولے کعب ہے پاگل کیوں رہی بولے تو سنے گی تو تو بھی خوشی سے پاگل ہے جائے گی بولے کعب ہے مہیاں نے موکو ہیرے کا ہار دیا ہیرے کا ملے عریب بابری کبھو سونا لاوے کبھو چاندی لاوے کبھو ہیرہ لاوے یہ بتا تُو نے لالا کے درشن کیے کی نہیں بولے سو تو نہ کیے میں نے بولے پھر بابری یہ سب چیزیں کس کام کی اسے بھی بڑا پششا تاپوا دورتی دورتی گئی مہیاں کے پاس ہری مہیاں اپنا سونا رکھ لے اپنا چاندی رکھ لے اپنا ہیرہ رکھ لے مجھے تو ایک بار کارہ کے درشن کرا دے میں ویسے ہی مالا مال ہو جاؤں گے مجھے اس کے انیتر کچھ بھی نہیں چاہیے گوپی میاں کے پاس آتی ہے اور میاں سے کہتی میاں نہ لے ہوں جھمکا نہ لے ہوں ہروا لے ہوں یہ شودہ جی رو للا للا بدھا آلے ہوں یا سودا جی رو اللہ بدھا آلے کے آئی کرشن جنم بھائیو آج بدھا آلے کے آئی کرشن جنم بھائیو آج بدھا آلے کے آئی نہ لے ہوں لہے گا نہ لے ہوں ساری نہ لے ہوں لہے گا نہ لے ہوں ساری نہ لے ہوں لے ہوں یا سودا جی رو اللہ مدھا آلے ہوں یا سودا جی رو اللہ مدھا آلے کے آئی کرشن جنم بھائیو آج بدھا آلے کے آئی کرشن جنم بھائیو آج موک کا نہا جنم بھائیو آج بدھا آلے کے آئی کرشن جنم بھائیو آج بدھا آلے کے آئی کونباً جنم بھائیو آہ آج بدھاوہ لے کے آئی کنوہ جنمی لیو آج بدھاوہ لے کے آئی بڑے پریم سے گوپیاں نتنا اتصال بناتی ہیں کانا کو جنم دیئے چھے دن ہو گئے نند بابا کو لگا کنز کو کر بھی نہیں دیا اور سوچنا بھی نہیں دیگی لالہ ہوا ہے ان کو بدھائی دے کر کے آتا ہوں کنز کو کر دینے پہنچے ادھر کنز نے آپات کالین بیٹھک بلوائی سارے لوگوں سے کہا میری سطروں نے جنم لیا کیسے ماروں کنز نے کہا ایک مہینے کے جنم میں جتنے سطروں سب کو مار ڈال چارون نے کہا مہاراج ایسے تو آپ کی پردہ میں چھوی خراب ہی اور خراب ہو جائے گی اتنے میں کالی کالی بکرال دیوی جنکلی نام ہے ان کا پوتنا پوتنا کا مطلب پوتنا جو کاؤ کے پوت کو نہ دیکھسے گے مہاراج وہ ہے پوتنا اور راکشسی سوروپ کیا ہوتا ہے رنگ روپ سے تھوڑی کوئی راکشسی سوروپ ہوتا ہے مہاراج راکشس پہلے جیسے آج کل لوگ اس کو فیشن مانتے ہیں اور پہلے راکشسی بڑے بڑے ناپون رکھنا کہیں بھی کوئی آبوشن پہل لینا اتار کر کے کیونکہ ان کو سینس نہیں ہوتا تھا انہیں پتا نہیں ہوتا تھے وہ ایسے کرتے تھے کئی بھی بال بکھ رہے ہیں کئی بھی کچھ ہو رہا ہے کئی کئی دن نہاتے نہیں تھے تو اس نے ان کے بال کھڑے کھڑے ایسے رہتے تھے آج کل تو یہ فیشن گیا ہمارا ایسے جان بجھ کے کرا آتے ہیں چھوہ کرنا برا مت مانم ہے تو مزاگ کرنے کے لئے کہہ لیا ہے پھر بھی ہمارے بھارت کا شنگار تو ابھی بہت بڑیا ہے ہم اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں سجھتے ہیں سورتے ہیں سندر رہتے ہیں ہمارے آن سے زیادہ شنگار گئی نہیں ہے پوری دنیا میں لیکن ویدیشوں میں آپ دیکھو گے تو ہمارا جب تو پاگلی ہو جاؤ گے کی کچھ بھی ہاں بہت سارے لوگوں کو آج کل ایک نیا فیشن چڑھا ہے ویدیشوں میں نے دیکھا سارے بال نکال کے وہ بڑے بڑے کاٹے لگواتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں ایسے سات آٹھ کاٹے ٹوپی جیسے لگوالے تھے پرما رہنے یہ کیا آخر یہ کیا فیشن ہو سکتا ہے تو بہت الگ ہے ایسی راکشس ہوا کرتے تھے پھر ہم ایسے ایمیزن کرتے کہ اچھا ایسے کچھ ہوا ہوتا رہا ہوگا مراج ایک تو کچھ پوتنا تھی بھی ایسی اور دوسرا پوتنا اس نے کہی کہ میں آپ کے شتروں کو ماروں گی تو کنس نے کہا تو اتنی قروب دیکھتی ہے اتنی بھکرال اتنا بڑا سریر ہے تیرا تجھے اندر جانے کون دے گا تو پوتنا نے کہی کہ ماتاؤں کے پاس ایک بڑیہ ماسٹر سٹوک چیز ہے بولے کیا بولے گھونگٹ ڈالوں گے گھونگٹ ڈالوں گے تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے تو میں مایعوی روپ دھارن کر کے جاؤں گے اور مہراج مایعوی روپ تو ایسا دھارن کیا ایسا دھارن کیا اس نے کہ ایسا لگ رہا تھا سویم مانو بیکنٹ سے ماتا لکشمی ملنے کے لئے آ رہے گا اتنی سندر بن گئی اور اتنی سندر بن گئی تو پھر کوئی کیا روکے گا یہ گئی اپنے ستنوں پہ جہر لگا کے گال بالوں نے دیکھا گل پلچ تو کون ہے ایسے اندر کیسے جانے دے ایک نیکہ چھپ کر اتنی سندر ہے ہوں گے جسودہ جی کی کوئی بچپن کی سہہلی مت پوچھ اندر چلے گے جسودہ جی سے جی سری رام جی سری رام جی کی کیسی ہیں آپ کہاں سے آئیں میں نے آپ کیا پہچانا نہیں ہے میں بچرا سے آئی 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 آجھا جی میرے پتی ترکال درشی برامن ہے ان کے آشراک سے مجھیں بردان پراتھ ہے میں جس بھی بچے کو اپنا دکھ دپان کراتی ہوں وہ بچہ چرنجیوی ہو جاتا ہے اسے زازی کہتی ہائے ایسی کرپا تو میرے لالا پر بھی کر دو اب آپ تو آپ بیٹھوں میں آپ کے جلپان کی ببستہ کرتی ہوں تب تک آپ میرے لالا کو خوب آشروات دو کنیا نے من ہی من سوچا ہائی رم کرشن جنم ہوگا سوچا تھا ماکن کھاویں گے مشری کھاویں گے تو ماکن مشری تو موں میں لگانا ہے اور یہ پوٹنا ہم آسی جہر پلاوے کے تائی پہلے آگے کیا کیا جائے تو بھگوان نے اپنی آنکھیں ہی بند کر رہی سا نمیل پکشنا پوٹنا نے اٹھایا سوچا تھوڑا سا جہر پلاوں گے مل جائے گا لیکن یہاں تو پوٹنا نے جیسے اٹھایا بھگوان نے آنکھیں ہی بند کر رہی ایک سنتیس کا واہ بتاتے ہیں بھگوان کی دائیں آنکھ میں سورے بائیں آنکھ میں چندر ہیں سورے اور چندر کہتے ہیں دنیا میرے تھاکڑ سے پریم کرتی ہیں یہ بھگوان کو جہر پلا نہیں آئی ہے بھگوان اس کو کوئی بھی کرتی پردان کریں ہم اسے اپنے نینوں کے دوار سے پروش نہیں ہونی دیں ایک سنتیس کا بھاو بتاتے ہیں کہ مانو بھگوان آکھ بند کر کے سوچ رہے ہوں آخری کون بڑھ بھاگی ہے جو کام آئے شدہ کو کرنا چاہیے جو کام مان دیوکی کو بھلے جہر پلا رہی لیکن اسی اسطن سے لوگ دکھ دپان کراتے ہیں یہ کون ہے تو پورو جن میں پوتنا راجہ بلی کی کنیا تھی رتنمالا بھامن بھگوان کا چھوٹا سا روح دیکھ کر کے رتنمالا مویت ہو گئی کاش میرا ایسا پیارا سا بچہ ہوتا میں اس کو اپنا دکھ دپان کراتی بھگوان نے کہا اے وہ مستو لیکن جب بھگوان بھامن نے دو پگمئی پوری ترلوکی کو ناپ لیا ان کے پتا کو کنگال کر دیا رتنمالا ایسے بچے کو تو دودھ کے ساتھ جہر ملا کے پلا دو جہر بھگوان نے کہا اے وہ مستو تیری یہ بھی اکشا پیری اور وہی اتنا رتنمالا بن کر کے آئی ہے رتنمالا اتنا بن کر کے آئی ہے بھگوان کو جہر پلانے کے لئے ایک سنتیس کا بھاؤ بتاتے ہیں مانو بھگوان آنکھ بن کر کے بھولے بابا کا ذیان کریں بھولے بابا یہ جہر پینے کا ڈپارٹمنٹ آپ کا یہ ہے یہ جہر پینے کا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے ہم کو تو سب ماخن مشری کھانے کی عادت ہے آپ تو بس جہر جہر پی جاؤ ہم ماخن ماخن کھا جائیں گے دودھ دودھ پی لیں گے ہمیں تو بس اس برج میں آکے یہی کراؤ آپ ہم سے جہر پینے کی امید تو کرنا بھی بات اس لئے مانو ایک سنت بھاؤ بتا رہے ہیں کہ بھگوان شیو کا دھیان کر رہے ہیں ایک سنت اس کا بھاؤ بتاتے کہ بھگوان کے سمپونڈ شریر میں اسمکھ کوٹی بھرمہانڈ ہے بھگوان ماں نے بھرمہانڈ کے جیووں سے بات کرے گا تم چنتہ مت کرنا اگر میں نے یہ جہر پی بھی لیا تو تم سب کو میں کچھ نہیں مولے دوں بھگوان نے آنکھیں بند کر لی پوتنا کا جہر پان کرنا شروع کیا پوتنا نے سوچا دس سیکنڈ میں مر جائے گا لیکن ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ ہوئے پوتنا نے سوچا یہ مر کیوں نہیں رہے اب تو بھگوان نے پوتنا کی پرانوں کو بھی کھیچنا شروع کر دیا پرانوں کا سنکرشن شروع کر دیا پوتنا چلائی کانا چھوڑ کنیاں چھوڑ کنیاں کہتے ہیں سات دن کے کنیاں کے مک سے آواز آتی ہے اجی موسی جی ہم پہ تو پکڑوے آوے چھوڑوے تو آوے ہم برزوازی ہیں کاؤ کو ایک بار پکڑے تو چھوڑے نا ہائی رہاں سات دن کا بچہ بھولتا ہے اتنا اپنے اسٹی بھی کریں سروع پہ آگئی پر آج پوتنا گری پیچھے کی طرف برز میں تھڑام سے آپ کو پتا ہے اٹھارہ کلومیٹر دور جا کر کے گری سوچو کتنی بڑی رہی ہوگی پورے پیڑ پودے پروت سنکلہ سب اتیادی گر گئے ایک سنت برز کے موقع ہے لالی تو یہ پتا ہے جب پوتنا مری تو واقع سریر کتنا وڑب ہے میں نے کہا کتنا وڑب ہے بولے واقع پاؤں گرے پیگام میں واقع کان گرے کان پور میں واقع موڑ گروں موڑسان میں ہاتھ گروں ہاتھ رسمی اتنی بڑی میں نے کہا ہے جھے ہو سنتوں کا باب ہے پریم سے بولتے رہتے لیکن سنتوں میں بہت لمبی تھی پوتنا بہت دور تک گری جا کر برجواسی رونے لگے کانہ کہا ہے کانہ کہا ہے جیسے ہی برجواسی جاتے ہیں پوتنا کے وقت سستل پر مانو بھلوان کھیل رہے ہیں سب کی لیے تو ایسا لگا بھوکمپ آ گیا لیکن میرے کانہ بڑے مجھے سے کھیل رہے ہیں ان کو جیسے اور دیکھو بھگوان کی کرپا کرتے ہیں پوتنا کو جلایا تو اس کے سریر سے درگند نہیں نکلی بلکہ اس کے سریر سے سبند نکلتی ہیں اور وہ بھگوان کے دھام کیوں ہو جاتی ہے کتنی بڑی کرپا پرمو کی بھگوان جیسا دیالو پون ہوگا یہ دبیار سے مہارات برنے کرکے اہو وکیم ستن کال کٹم جگہ شیعہ پاہی دا پہ سادوی لی بھے گتن دھات چتا اگت دونم کونگوا دیالو شرنم برجی جس سے اس تری نے بھگوان کو مارنے کا اُدیش اپنے من میں رکھا جو بھگوان کو مارنے کی اُدیش سے آئی تھی جو گتی پہلے ما یشودہ کو دینی چاہیے جو گتی پہلے ما دیوکی کو دینی چاہیے بھگوان نے وہی گتی پوتنا اور اِدھر ما یشودہ وہ تو الگ ہی پریشان پہلے کیونکہ ماتاؤں کا ایک الگ سے پران ہوتا ہے جس کا نام ہے باتسلے پران کسی دن بچہ تھوڑا کم کھائے کم پیے تو پھر ماتائیں پورا دن شروع رہتی ہیں ہائے میرا بچہ کم کیوں کھا رہا ہے وہ آئی تھی پڑوس والی گھور گھور کے دیکھ رہی تھی میرا بچے کو نظر لگا کے گئی ہوگی اور پھر وہ دنیاں بھر کا شروع رہتا ہے ان کا تو ایسا ہی ہوتا ہے ماتاؤں کے ساتھ دیکھو ابھی یہاں تو لائیگ کتھا چل ہی رہی ہے آج سے آپ کو سوچنا کیلئے بتا دیتی ہوں آج سے کل سے آنا بند کر دینا آج سے ہی سچنگ ٹی وی پر ڈی لائیگ کتھا اجین کی چل رہی ہے اور آپ سبھی اپنے اپنے رستے داروں کو جو لوگ نہیں آ پا رہے یہاں پہ جو فیس بوک یوٹیوب پلیٹ فارم سے نہیں جوڑے گھر میں ٹی وی دیکھ سکتے تو ٹی وی پر سچنگ ٹی وی پر لائیگ کتھا چل رہی ہے آپ سبھی اپنے گھر میں اس کو بھی بات میں جا کے یہاں سے جانے کے بعد ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تو کور چلے گی تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں مولو باکی بھی ہری لائے کی اور وہی کتھا سنسکار ٹی وی پر کل سے سام چار بجے باہر امریکہ اور لنڈن میں دوسرے دیش امر وہ پرساریت ہوگی تو اس کا سمیہ چار بجے سے رکھا گیا مطلب وہاں کے چار بجے کے حساب سے اور یہاں پر سام چار بجے سے ساتھ سنگ ٹی وی پر ہوگا ایک بار پھر سے دونوں ہاتھ پٹا کی ججے گوش کریں مولو باکی بھی ہری لائے کی اب پوٹنا مہراج پوٹنا نے مارا مارنے کی ادیش سے آئی تھی لیکن ماں کو تو کیا لگ رہا ہے کہ میری کنیا کو کچھ نہیں ہوا کل دیوتا کی کرپا تھی تو میری منیاں لے کر کے آتی ہے کنیا کو اور گو مطر سے شنان کراتی ہے گوبر کا ٹیکہ لگاتی ہے دیکھو پوٹر کرتی ہے گنگا جل سے کہتے ہیں لوگ کہ یا سمریت پنڈری کاکشہ سبھا ینترم سچی پنڈری کاکش بھگوان کا سمرن کرنے ماتر سے سب کچھ پوٹر ہو جاتا ہے یہاں میرے بھگوان کو بھی پوٹر ہونے کے لیے گو ماتا کے گو مطر کی آوشکتہ پڑتی ہے گنگا جل کی آوشکتہ پڑتی ہے سوچو کتنی مہمہ ہوگی اس کی مہیاں کہتی ہائے مارے کنیا کو کسی کی نظر نہ لگے اور ایسے بھاو سے پریم سے چھپا لیتی سمیں بیٹا دی رہے دی رہے کنیاں تین مہینے کے ہوتے ہیں کروٹ بدلنے کا بھاو آیا تو اتنی خوش ہوئی مہیاں ہلکا سا کنیاں نے تو مہیاں کنیاں کو بودھ میں اٹھا کر کے کھلا رہی ہے لیکن اچانک سے کنیاں اتنے بھاری اتنے بھاری اتنے بھاری ہوئے مہیاں کے ہاتھ سے لگا کہ باپ رے باپ لگتا ہے میں نے تردہ زیادہ ہی دوپ کھلا دیا ہے بہت بھاری ہو گیا رکھا تردہ بھارت نام کا ایک دہت آیا بھگوان کو اڑا کر کے آکاش وارگ میں لے گر گیا بابندر کا روپ دھارن کیا اس نے بھگوان نے تردہ بھارت کو مارنے کے لیے وجن بڑھایا اور بھگوان کے وجن سے اتنا دکھی ہوا اس نے بھگوان کو چھوڑا اور تردہ بھارت بھی جمین پہ اٹھا ہاز کر کے گر گیا وجن بھگوان کے بڑھتے ہی تردہ بھارت کے پران پکھیرو نکل گئے اور تردہ بھارت کا بھگوان نے ادھار کیا تردہ بھارت مانے جیون میں آیا ہوا اہمکار آدھی کی طرح آتا ہے بھگوان نے اپنا بھجن بڑھایا تردہ بھارت مر گیا آپ جیون میں اپنا بھجن بڑھا لینا اہمکار آپ نے اپنا جائے گا جیون میں تھوڑا سا بھجن ہو جانا چھوڑا بلوماں کی بھی حریلا لیکنی آپ لوگوں کے چھتیس گھڑ میں آ رہے ہیں آپ لوگی پانچ بھی دن کتھ سننے کے لیے آ رہے ہوتا ہوئے یہ کیا بات بھئیہ جی کہتے ہیں راج نیتی میں آنے کے بعد بہتتی بہت ویست ہو جاتا ہے ویسے تو آپ پہلے سے ہی تھے بھئیہ ایک دن آئے تھے اور بھئیہ بھی صبح ملے تھے مجھے لیکن آج کل ویستتہ اتنی زیادہ ہے لوگوں کے پاس کم سے کام ہماری باتائیں آتی ہیں روز آپ سبھی لوگ بیٹھتے ہو کتھ سننے کے لیے باقی پوروش ورگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ملتا کتھ سننے کے لیے اور وہیاں لوگوں کو زیادہ روچی بھی نہیں ہوتی ہیں نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ تو بہت اچھے میں تو دوسری جگہ کی بات کر رہی ہوں بھولو باقی ویہاری لا لکی آئیے دو منٹ کے لیے بہاو سے پرابون آم سنکرتن کریں گے سبھی لوگ میرے ساتھ میں بہاو سے بولیں گے جے را دھا را دھا کرشنا را دھا جے جے بھولو گو پالا مور مکٹ مرلی والا جے جے بھولو گو پالا من موہن مرلی والا من موہن مرلی والا جے را دھا را دھا جے را دھا را دھا کرشنا را دھا را دھا کرشنا را دھا جے را دھا را دھا کرشنا را دھا موسیقی 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 کنیاں ہاں وہ کبھی اب چھے مہینے کا بچہ لاکھ مار کے چھکڑا گرائے گا کبھی چھپ کر کنیاں ہسنے لگے منی منواری مہیاں تجھے کیا پتا میں تو سات دن کا تھا تب بھی میں نے بہت پوچھ کر دیا اب تو پھر بھی میں چھے مہینے کلاش پروت پر ماتا پاروٹی نقسے سکشنگار کر رہی ہیں بھولے بابا نے کہا کہاں بھولے کلیاں کے درشن کریں بھولے بابا نے کہا مجھے بھی ساتھ ملے چلو بھولے اچھا کرشنوستار میں مجھے بھی ساتھ ملے چلو راموستار میں تکا گسندی کے ساتھ چلے گئے تھا تم مجھے کہا تھا مجھے بھی ساتھ میں میں نے کہا تھا جاؤ جاؤ انہیں کے ساتھ نہیں نہیں دیوی لے چلو نہ مجھے بھولے بلکل بھی نہیں اور میرے پیچھے تو آنے کے جرورت نہیں آیا نقسے سکشنگار کر کے ایک ٹوکنی لی کھوم سارے اس میں کھلونے لے لی اور کھلونے والی کا روپ دھارن کر کے پاروٹی جی کہتی ہے ارے کوئی کھلونے لے لو بڑے پیارے ہیں بڑے سندر ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں لیکن بھلوان کے درشن کے بھاو میں اتنی بھگنی تھی ماتا پاروٹی کہ اب مک سے نکلنے لگا ارے کوئی کانہ لے لو بڑا پیارا ہے بڑا اچھا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے شودہ میاں نے کہا ہائی رام یہ کون کھلونے والی ہے جو میرے بھتر کو بیچنے نکل پڑی باہر نکل پڑی اوہ کھلونے والی ادھر آہ کیا بول رہی ہے کوئی کھلونے لے لو ارے تو ابھی اس سے پہلے بولی تھی کوئی کانہ لے لو اس سے پہلے تو میرے بیٹے کو پورے گاؤں میں بیچ کے آ جائے نا سارے کھلونے مجھے دے جا پاروٹی جنہ کا اگر میں نے ان کو یہی سارے کھلونے دے دیئے تو کنیا کے درشن کیسے کروں گی ارے میں یہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے میں اتنے سال سے کھلونے بیچ رہی ہوں نا میں بچوں کی پرویتی سمجھتی ان کے چھہرے کی مسکرہات پڑھ کے سمجھ جاتی ہوں ان کو کون کونسا کھلونا پسند ہے کونسا نہیں ہے چلو میں آپ کے پتہ کو دیکھ دیکھ کے بتاؤں گی اس کو کونسا ہاں ٹھیک ہے چلا ایسا کر میں یہاں کھلونے والی کے پاس بیٹھ گئی اب وہ کھلونے والی گھوم گھوم کے یہ ہاتھی ہے یہ گھوڑا ہے ایسا اتنے واہو سے پاروٹی جی اتنے میں پیچھے سے ایک پانچ برش کا بالک کوئی اور نہیں بھولے بابا روح دھارن کر کے آگئے وہ پی رکتی ہے بچہ کون ہے تو وہ کھلونے والی ہے نا وہ میری ماں ہے اس کے پاس آنا ہے رکھ جا پشنے دے اوہ کی ہونے والی یہ تیرا بچہ ہے کھاکی پھاروٹی جی نے کہا ہے رام میں نے منع کیا تھا دیر ہاتھ کا گنگٹ آنا بولے نہیں 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 ہمارا بچہ اری نہیں نہیں وہ میری ماں ہے اس سے ناراج ہے اس لئے ایسا کر رہی ہے اب تو مہراج اتنے کروٹ میں پھاروٹی جی آگئے پھاروٹی بہتہ جی وہی سے چلے ارے میرا بیاہی بھی انا ہے تو بیٹا کاسے ہے جائے گا اب بولے نا جی کو دکھے مارکے بگا دیا گیا کلاس پروت پہنچی اب بولے نا جی مہاراج کا موں اتنا سارا پھول گیا کروٹ میں بولے نا جی ہاں اتنا کروٹ میں اتنا کروٹ میں اھی بیٹھے 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 بے مولے بانکے .... ہمارے پوروی اجمان ایسے راکیش بھائیہ تو بھاؤ رکھتے ہیں لیکن ہمارے جنک رام جی ورما جی آپ کا میں سواگت کرتی ہوں یا سپیٹ کی اور سے ایک بار تعلیم جا کر کے آپ آپ سبھی ابھی بیٹھو کتھا کے اوپران آپ سبھی سفر بولی مہ کی بیہری لاد کی بولی بابا کا مو فولا ہوا ہے بڑے قرود میں گسے میں بہت زیادہ گسے میں پاروتی جنہیں کہا کیا ہوا پروو جی آپ مجھ سے ناراض ہو چپنا تو مجھ سے مار پت کرو ارے کہہ دیتی میرا بیٹا ہے بن جاتی تھوڑی دیر کے لئے میری ماں کیا فرق پر جاتا فارواتی جی نے کہا نا پرابو نا تریتا ہیوں میں تھوڑی دیر کے لئے ہی آپ کی ماں بنی تھی تھوڑی دیر کے لئے ہی سیتا جی کا روح دھارن کیا تھا آپ نے میرا پرتیاب کر دیا اب دوبارہ آپ کی ماں بن کے مجھے آپ سے دور نہیں جانا پرابو میں تو آپ کے چرنوں کی داسی ہی تھی پرابو جی نے کہا دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں درشن نہیں ہوئے بھولے نہیں پرابو آپ جاؤ سچا من ہوگا سچے بھاو ہوں گے تو پرابو عوش درشن دے گے بھگوان بھوت بھاون بھگوان بھولے نا جی برج کی گلیوں میں گھوم رہے الگ رنجن کرتے ہوئے سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور بھولے نا جی مہارات شجے کار کر رہے ہیں آئیے بھاو اور شردہ سے مل کر کے سب ہی میرے ساتھ آئے گئے درشن کی آسلہ بھولا بھنڈاری آیا بھولا بھنڈاری آیا بھولا بھنڈاری آیا بھلا بھلا دیا آیا کانہاں تیری گلیے میں کانہاں تیری گلی میں کانہاں تیری گلی میں سائیوں کی سوا کانہاں تیری گلی میں موہن تیری گلی میں کانہاں تیری گلی میں موہن تیری گلی میں درشن کی آسلا آیا درشن کی آسلا آیا کانہاں تیری گلی میں درشن کی آسلا آیا کانہاں تیری گلی میں بھولا بھنڈاری آیا کانہ تری گلی میں ہم نے سنا ہے کہاں تم تو دیان دھیاں ہم نے سنا ہے کہاں تم تو دیان دھیاں ہم نے سنا ہے کہاں تم تو دیان دھیاں ہم نے سنا ہے کہاں تم تو دیان دھیاں بھولا بھنڈاری آیا کانہ تری گلی میں بھولا بھنڈاری آیا کانہ تری گلی میں میں دیوانی ہو گئی میں دیوانی ہو گئی میں دیوانی ہو گئی میں دیوانی ہو گئی بھولا بھنڈاری آیا کانہ تری گلی میں بھولا بھنڈاری آیا کانہ تری گلی میں بھولا بھونا بھولا 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 تم کیوں 有ہنڈار شعورizzy ہے بابا پہلی بات جب سے لالا کا جنم ہوا ہے کوئی نہ کوئی سادھو مہاتمہ آ جاتا ہے کہتا ہے کانا کے درشن کرا دو درشن کرا دو میرا بیٹا کوئی بھگمان تھوڑی یہ کی درشن کرا دو چلو سادھرن سنت مہاتمہ ہوتے تو درشن کرا بھی دیتی آپ کے گلے میں یہ ناغ بچھو لپیٹ کے آئے ہو میں نہیں کرانے گا دیکھو بابا بہکی بہکی باتیں میرے سامنے مت کرنا میرا بیٹا کوئی ساپ پہ سین کرنے والا میرا بیٹا تو ساپ کی پرچھائی بھی دیکھ کے ڈر جانے والوں میں سے جاؤ یہاں ساں نہیں مہیا جب تک تو درشن نہیں کرائے گی تب تک نہیں جاؤں گا مہیا نے کہا دیکھو بابا زیادہ ہٹ مت کرو آپ نے باباوں کے ہٹ تک خوب دیکھا ہے پر کبھی کسی اس طریقہ ہٹ نہیں دیکھا ہاں ہم اپنے اوپر آ جائے تو کچھ بھی کر سکتی ہے اس لئے بول رہی ہوں جاؤں بابا کہتے ہٹ کر لیا مطلب کر لیا یہی بیٹھوں گا جب تک درشن نہیں کراؤں گا میرے گھر میں پچاسی چوک ہے کسی بھی دروازے سے نکال لوں گی میرے لالا کو کبھی بڑا ہوگا تب تو آئے گا بولے کبھی نہیں درشن کرنے دوں گی جاؤں بولے نا جی رونے لگے بڑے دکھی ہوئے دکھی ہو کے واپس جانے لگے تو ادھر کنیا جوڑ جوڑ سے رونے لگے جوڑ جوڑ سے پریمی یہی تو ہوتا ہے بھگوان کے درشن نہیں ملے تو کنیا خود بھی رونے لگے گوپی نے کہا اری میہ لگتا ہے وہ بابا کو درشن نہیں کرائیں آپ نے تو کل دیرتا ناراج ہو گئے آپ کہو تو میں وہ بابا کو بلا کراؤں ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے جلدی جا گوپی وہ بابا کو بلا کر کے لگیا دوڑ کر کے جاتی ہے گوپی بابا کو بلاتی بابا جلدی چھلو میہ کہتی دیکھو بابا درشن تو کرلو پر میں نے لالا کی آنکھوں میں باد رکھی پٹی وہ آپ کو نہیں دیکھے گا تو بابا کہتے ہیں مجھے کوئی آپتی نہیں بس آپ کا بچہ رونہ بند نہیں کرے گا کیونکہ جب تک کنیا کو بھی درشن نہیں ہوں گے بولے نا جی کہ وہ کیسے رونہ بندے ارے بابا یہ کیا کہہ رہے تو کنیا کی پٹی نکالی اب یہ رونہ کیوں بند نہیں کرے گا بولے جب تک آپی سے میری گود میں نہیں دوگی یہ رونہ بند نہیں کرے گا جیسے ہی کنیا بولے بابا کی گود میں آئے کھلا کے ہس پڑے آکاس کے دیوتاؤں نے پسپو کی ورشتی کی اور جیجے کار کی ایک بار دونوں ہاتھ بڑھا کے سبھی جیجے گوش کریں گے ملے بھکت وچل بھگوان کی جیجے پریم ایسا ہی ہوتا ہے پہر اور ویسے بھی بھگوان شیف کا اور بھگوان وشنو کا تو اننی پریم ہے ایسا باب اور ایسا پریم ہے بھکت اور بھگوان کا گروہ اور شش کا سیوک اور سوامی کا تینوں ہی رشتے ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی نندگاؤں میں نندشور مہادیب کا مندر ستھاپت ہے اور وہاں پر میاں جب بھی کانہ کو شنان کراتی تھی تو شیف جی نے یہ بچن لیا تھا کہ کانہ کی چرنوں کا جو جل ہوگا نا وہ تو میرے اوپر چڑھا دیا کنا دیرے دیرے سمیہ بیتا کنیا تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں کنیا دیڑھ ورش کے ہو گئے پر نام کرن سنسکار نہیں ہوا تو گرگاچاری جی مہراج آتے ہیں اور گپت روپ سے گوشالہ کے اندر بیٹھ کر کے کنیا کا اور داو بھئیہ کا نام کرن سنسکار کا کانہ کا ورن شام ہے کرشن ہے اور کرشن آکرشن بھی ہیں اس لیے نام رکھا کرشن اور بلا دکیام بلم بیدھو داو بھئیہ میں بل کی عدیتہ ہونے کے کانہ ان کا نام بل رام رکھا ملی کرشن چندر بھگوان کی شیفل رام جی مہار کی گرگاچاری جی مہاراج نے نام کرن کر دیا اب سوچا بھوک بڑی جوڑ سے لگی ہے یہ جاتی کے یادو اہیر میں ان کیا کیا بھوزن کروں گا تو یہ شہدہ جی نے کہا ایک کام کرتے ہیں میں آپ کو بھوزن دے دیتی ہوں آپ کدھی بنا لیتے ہیں بلے ٹھیک ہے ایسا کر لیتا ہوں کنیا نے کہا اچھا سویم جگت کے پتا کا نام کرن سنسکار کرنے آئے ہیں اور ابھی تک جاتی پاتی کی بھاونا اپنے مند سے ہٹا نہیں پائیں رکو ان کو آج مجھے چکاتا گرگاچاری مہاراج نے سندر سندر بڑیا مالپوہ میٹھے بھاد شکتش بنا لیے بھوگ لگانے کے لیے تدھی ہم وستگو وندب طب میں وصمر پہ اوہو یہ تو مجھے بھلا رہے ہیں مجھے جانا پڑے گا اور جیسے ہی جاتے ہیں تو دیکھا مالپوہ کھانے لگے گرگاچاری جی نے آنکھ کھولی یہ کیا کر دیا یادوں کے بالک نہیں اہیر کے بالک نہیں یہ مرحلی سپرش کر دی میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کا چھوڑا بھوجہ نہیں کروں گا ان کے بچے یہ شودہ ہوئی یہ شودہ یہ شودہ جب چھما کرنا پر بھو گلتی ہوگی بچارہ بچہ ہے اسی کیا پتا اب نہیں آئے گا آپ ایک بار یہ سب چھوڑو میں پنہ آپ کو سامنگری دیتی ہوں آپ اچھے سے بنا لگ یہ بچہ میرے آج پاس دکھنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے مراج نہیں دیکھے گا مہیا شودہ کنیا کو لے کے جاتی ہے گود میں سلاتی ہے جھولا جھولا کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیتی ہیں اور چلی جاتی کام کرنے ادھر گرگا چارج نے جلدی جلدی پھر کچھ بنایا پھر آنکھ بند کر کے پربو شما کرو وہ بچے نے جھوٹا کر دیا بھوجنگ اب آپ پھوگ لگاؤ تدیم بستگو گو دم طب میں بس سمر پہ بگوان کی نیت کھولی بگوان نے کہا پھر بلا رہے گرگا چارج مجھے تو جانا پڑے گا اور اب کنیا کٹنے کے بل چل چل کے چل چل کے جاتے ہیں جو بھی بھوگ لگایا ہے اٹھا اٹھا کے اٹھا اٹھا کے جیسے یہ آنکھ پھلی گرگا چارج کو اتنا پھر ہوتا ہے پھر چلا ہے یشودہ یشودہ میرے ساتھ تو مزاگ کر رہی ہے نہیں پربو یمنا مہارانی کی سوگند کہا کے کہتی ہوں میں تو اسے دروازی میں اندر بند کر کے آئی تھی مجھے کیا پڑے گیا ایسا مراج پھر یشودہ میرے کر کے داتی ہے اس بار کو بس آخری بار اب میں تالہ بند کر کے چاوی آپ کو دیکھے جانا بس جیسے تالہ بند کر دیا سلا دیا چاوی گرگا چارج کے پاس پوری سرکشہ دیکھ لو میں جانا ہوں اب آپ بھوزن بڑھا لو گرگا چارج نے بھوزن بنایا پربو اب اب شما کر دو ہے نا اب گلتی نہیں لوگی اسے اب بھوگ لگاؤ اور پھر آنک بند کر کے گرگا چارج نے کہا کنیا نے کہا ہر بار بلاتے ہو ہر بار ڈاٹ کھلواتے ہو اب بلائیا ہے تو آنا تو پڑے گا پھر کنیا آتے ہیں بھوگ لگانے لگے جیسے ہی اس بار گرگا چارج نے دیکھا ایک روپ میں جیسے ہی آنک بند کر رہے ہیں تو وہی چھوی جو باہر بھگوان بھوگ لگا رہے ہیں وہی چھوی ان کو اندر دکھائی دی رہی ہے اور جب باہر ہاتھ کھولتے ہیں تو جو چھوی انہیں چطر بھج روپ میں آنکھیں بڑھ کر کے دکھائی دی رہی تھی وہ باہر دکھ رہے ہیں اتنے میں ایشودہ مہیا آئیں اور دیکھ کر کے کہ کنیا بھوگ پارے پھر کچھ سا کرتی ہے لیکن پیچھے مڑھ کے دیکھا تالہ تو بند ہے چاہ بھی اٹھاتی ہیں چاہتی ہیں دیکھ کر کے کہ کنیا مہیا تو بچاری مرچت ہو کے گر گئی مہیا کو کچھ سمجھ منایا تھوڑی در بعد ہوش آیا دیکھا کنیا لپتے ماکھن وکھن کھا رہے ہیں سب کچھ بلکل تھالی کو جھٹا کر دیا کنیا نے جوڑ سے کانا کے کان کھیچے اتنی بار سمجھایا ہے اور پتہ یہ کھول کون دیتا ہے نند بابا کو بنا مطلب میں گصہ کرنے لگی تمہیں نے کھولا ہوگا دروازہ جرور پکا ایسا ہی ہوگا کیونکہ ماں کو تو سب بھول گیا ماں کو کچھ بھی یاد نہیں تھا گرگاچار جی سب سمجھ گئے پربو شما کرنا مجھے سب پتہ چل گیا ایشودہ میاں سے کہتے ہیں دیوی دھن ہے تیرے بھاگی تیرے بھاگی کی کچھ کہیں نہ چاہے اور وہی بھاگی لگانے لگی ایشودہ جی ارے نہیں پربو یہ تو میرے بالک نے جنٹھا کر دیا میں کچھ کسی برامنی کو بلا دوں اب وہ بنا دے گی آپ کے لئے آپ پریشاہ نہیں دے لیں آپ تو یہ بھوجن بھوجن بھی نہیں رہا یہ تو پرشاہد بن چکا ہے اور بھوگ لگا کر کے گرگاچار جی چلے جاتے ہیں سمجھ بھی تا کنیاں بڑے ہو رہے ہیں کنیاں میاں سے کہتے ہیں میاں مجھے نہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے پریم نہیں کرتے توتلی توتلی بھاسا میں بول رہے ہیں تو میاں کہتی کہنا تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تجھ سے پریم نہیں کرتی تو بولے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آس پاس کی جو ماتاں ہیں وہ اپنے بچوں کو پاؤں میں کتنے سندر سندر پائل پہناتی ہے گھرو پہناتی شنگار کرتی تو تو مجھے پہناتی میاں کہتی اچھا اس کو پائل چھئے پیروں میں اس لیے یہ اتنے ناٹک کر رہا ہے میاں بڑے پیار سے پائل پہناتی کنیاں کو بھاو سے وہ روپ دیکھ کر کہ وہ بھاو دیکھ کر کے سنت گاتے ہیں کیا کہتے ہیں چن 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 بانجی جانجری آہاں میرے گھر آئی کانہاں چب دکھلائی آئی میرے گھر آئی ہو چن 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 باجی پائے لیا ہو میرے گھر آئی للا چب دکھلائی للا میری گھر آئی میری گھر آئی موسیقی 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 چھم چھم پائل بجا رہے ہیں صبح سے شام ہو گئی شام سے رات ہو گئی میاں کہتے ہیں دن بر پائل بجا بجا کی خیرتی رہو گے جب سو گے بھی کنیاں کو لگا میاں کہیں صلاح نہ دے تو دور کر کے چھت میں بھاگتے ہیں اور جب سیڑیوں کو چڑھتے ہیں نا کنیاں تو کبھی گرتے ہیں تو پھر گھٹنوں کے مل ہی دوڑنا سرو کر دیتے ہیں آقاس کے دیوتا یہ چھوی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اے شدہ دننے ہے تیرے بھاگ اور جب ماں اے شدہ کانا کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے نا تو وہ پشپ گر گر کے جو ماں کے بال میں لگے نا وہ ماں کے چرنوں میں آتے ہیں یہ ماں دننے ہے تیرے بھاگ ہم تیرے شیس میں نہیں ہم تو تیرے چرنوں میں رہنے یوں کے رہنے ادھیری دیکھو کسی آگئی آگئی رہنے ادھیری دیکھو کسی آگئی آگئی ماتی شودار سب کی من بھاگئی بھاگئی ماتی شودار سب کی من بھاگئی بھاگئی پربو کا شروب کیسا ہے سورداشی مہناج دیکھ کر کے لئے حال ہوتے ہیں کاندھی کاندھی کام لیا ہو میرے گھر آئی لالا چھوی دیکھ لائی کانہا میرے گھر آئی آئی میرے گھر آئی ہو چن 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 میاں نے کنیاں کو پکڑ لیا کانا آجا کنیاں کے تو مان نید نہیں آرے کنیاں ماں سے الٹھی سیدھی باتیں کرنے لگے تاکہ کنیاں ماں کا دھیان اٹا ساتھ ماں وہ جو روز جز بھگوان کی پوجا کرتی ان کو نام کیا ہے میاں نے کہا نارائن بھگوان ان کو گاں کون سو ہے ارے بیٹا یہ پوری دنیا ہی ان کا گاؤں ہے پھر بھی کوئی ایک گاؤں تو ہوگا جہاں وہ رہتے ہیں کہاں چھیر ساگر ماں یہ چھیر ساگر کیا ہوتا ہے بیٹا چھیر ساگر میں نے دودھ دودھ کا سمندر بھائی ماں کتنی گائیوں نے ملکے دودھ دیا ہوگا بیٹا وہ اس کا سمندر ہے جس نے گائیوں کے اندر دودھ بنایا اچھا ماں اپنے پاس کتنی گائی ہیں ماں نے کہا لاکھوں ہیں ایک دننا ہم اپنی ساری گائیوں کا دودھ مترہ نہیں بھیجیں گے تو کیا کرے گا بیٹا ہم بھی ایک چھوٹا سمندر بنائیں گے پھر وہاں کو جہ جہ میں بن جاؤں گا ماں یہ نے کہا ایسی بات اکھڑتا ہے نا تو اس لئے نجر لگتی تجھے چھوپ رہے سو جا آجا راتری کا چندر دکھ رہا ہے ماں یہاں گود میں سلا رہی ہے کنیاں کو ماں کی لوری سنے بنا نہیں آتی اور کنیاں میاں کہتی ہے نندیا تو ہے رات کی رانی نندیا تو ہے رات کی رانی نندیا تو ہے رات کی رانی کتنی میٹھی تیرے کہانی کتنی میٹھی تیرے کہانی چککی چککی لالا کی اکھیوں میں آجانے دیا پیار سے سماجانے دیا ایسی تو آجانے دیا لالا میرا سو جائے ہو چھم 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 سبہ ہوئی رات کو ماں کی گود میں سوتے ہیں صبح اٹھتی ہے تو پلگ میں اٹھے گوال بال آتے ہو در سے اوہ کنیاں صبح ہو گئی سورج نکل آیا ابھی تک سورا اٹھ جا کنیاں ایک درشت دیکھتے ہیں کنیاں کے ہی کمرے سے تین استریاں روتے روتے نکل کے دارے کنیاں کہہ رہے یہ کون دیویاں رکا ہو دیویو کہا ہو کیوں جا رہے ہو رو کیوں رہی ہو تینوں نے اپنا پرچہ دیا پہلی نے کہا میرا نام ہے چوری دوسری نے کہا میرا نام ہے جھوٹی تیسری نے کہا میرا نام ہے چگلی بھگوال نے کہا تو تم کہاں جا رہی ہو جس راج میں بھگوال کا جنم ہو گیا ہو وہاں کوئی چھوٹی نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا چگلی نہیں کرتا ہمارا بسیرہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے ہم جا رہے ہیں یہاں سے کہیں اور کسی راج میں تو رو کیوں رہی ہو کیوں کیوں آپ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اس لئے رو رہا ہے ہم کو اچھا نہیں لگ رہا بھگوان نے کہا ہمارا جنہ میں اس لیے ہوا ہے کہ ہم کسی کو دکھی نہ کریں تو دیکھو ایک کام کرو تم تینوں یہی رہ جاؤ پولے مارا جب تک کوئی چوری نہیں کرے گا تب تک ہم اس راج میں کیسے رہ پائیں گی بھگوان نے کہا میں کسی کو تو بول نہیں سکتا کوئی چوری کرے آج سے سب کے وضعے ہم ہی چوری کریں گے والوں نے کہی دیکھ کنیاں تُو نے اگر چوری چوری اور چوری نے کہا ہائی میرا کام تو بن گیا جھوٹی رونے لگ بھی اب میں کیا کروں کنیاں نے کہا تُو چنتہ مت کر ہم چوری بھی کریں گے اور مہیاں سے کہے گے مہیاں موری میں نہیں مانکن کھائی ہو جھوٹ بھی بول دیں گے ٹھیک ہے مارا جب اب کنیاں نے کہا دیکھو چوری کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے بہت بڑا خام لگتا ہے ہاں چوری کرنے کے لئے پوری منڈلی بنائی کنیاں نے منڈلی کا نام رکھا بال گپال چورے پرچار وردیا منڈل ہمارے منڈلی کے عدیقش ہیں ہمارے کنیاں منسوکہ تنسوکہ شریدہما بلرام اتیادی سب کو عدیقش اتیادی سب کچھ کچھ نہ کچھ سب کو بنا دیا اب مہناج بھگوان جاتے ہیں چوری کرتے ہیں گوپیوں کے گھر میں ماکن بکھراتے گوپیوں کو اچھا بھی لگتا ہے پر کبھی جب دیکھنے ہی پاتی کانا کو تو وہ اُلہانہ دینے کی بہانے گھر میں آ جاتی ہیں ایک گوپی ہے جس کا نام ہے چندپرمہ اس گوپی نے کہی اب تو میں کسی دن کنیاں کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑوں گی تو گوپی نے کیا کری باندی مٹکی مٹکی میں باندی رسی رسی میں باندی گھنٹی اب کنیاں کیا کرتے آتے گوال بال گوال کے اوپر گوال گوال کے اوپر گوال سب سے اوپر کنیاں چھیکے پہ چڑھتے ہیں اور کنیاں مٹکی سے ماخن نکالتے ہیں آج کنیاں نے دیکھا گھنٹی بدھی اوہو گھنٹی جی سواگت ہے تمہارا خبردار بجنا مٹ گھنٹی نے کہا نہیں بجوں گی پرانہ نات اور کوئی آگیا بجنا مٹ کنیاں نے ماخن نکالا گھنٹی نہیں بجی گوالن کو کھلایا گھنٹی نہیں بجی بندرن کو کھلایا گھنٹی نہیں بجی لیکن ماخن نکال کے جیسے خود کھانے لگے گھنٹی ٹن 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 کر کے بزنے لگے گوال بال تو بھاگے ہو کنیاں مٹکی پکڑ کے جھولے ادھر سے گوپی آئی ہو کنیاں آج تری ماں کو بتاتی میرے لالا بڑا شریف ہے چل اور پیر پکڑ کے کھچا کنیاں کنیاں نے کہا گوپی تو نیک روک جا دو منٹ مجھے گھنٹی سے بات کر لیں دے کیوں رہی گھنٹی گھالوں نے ماخن کھایا تو نہیں بجی بندروں نے ماخن کھایا تو ایک میرے کھانے سے تجھے پریج ہونا تک کیوں بجی تو گھنٹی نے کہا دیکھو کنیاں گھالوں نے ماخن کھایا میں بجی کیا بندرن نے ماخن کھایا میں بجی کیا لیکن جگت کا سوامی بھوگ لگائے اور میں نہ بجو تو میرے جیمن کو ہی دکھا رہا ہے دنیا جب بھوگ لگاتی تب گھنٹی بجاتی میرا تو کام ہی وہی ہے کہ تمہارا بھوگ لگے اور میں بجو کنیاں نے کہا لیا ہے تیرے بجنے میں ہم بجائے جائیں گے میں یہاں ایسو بجائے گی کہ چھٹی کو دھو دیا جائے گا اب گوپی نے کہی کہ کنیاں میں تجھے باندھوں گی اور باندھ کے یہ شدہ ماں کو پورا یہ درشل بلا کر لاکے دکھاؤں گا تو کنیاں کو بانتی ہے گوپی تو کنیاں کھل جاتی دیکھ گوپی میں کھل گیا پھر کنیاں کو بانتی دیکھ گوپی میں پھر کھل گیا دس بیس بار باندھا کنیاں نے کہا گوپی تیری ساس نے تجھے باندھنا بھی نہیں سکھایا مجھے بہت اچھا باندھنا ہے میرے ماں نے مشہ بہت اچھا سکھایا ایک کام کرتا ہوں پہلے میں تجھے سکھاتا ہوں پہلے ہاتھ باندھا پھر دوسرا ہاتھ باندھا پھر دونوں پاؤں باندھیا ایسے پورا شریر باندھیا 20-25 گاٹھے لگا دی ایسے باندھتے ہیں تجھے تو بہت بڑی آباد نہ تک چل اب مجھے کھول دے کیوں تبھی تو میں تجھے باندھو گیا اور مہیاں کو لے کیا ہوں گیا کنیا نے کہا مجھے پاگل کتے نے کٹا اور کنیا اندر سے دروازہ بند کر کے اور کھڑکی سے کھڑکے چلے گیا اس کا پتی آیا سامن کو دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے اے جی تم کھڑکی سے آ جاؤ بولے پاگل ہے کیا اپنے گھر میں چوروں کی طرح کیوں گھو ارے تم مانو تو میری باندھ پہلے کھڑکی سے آو تو سہی پتی آیا کھڑکی سے خود کے بولے ہائی رام بھاگیوان تیری یہ حالت کس نے کی بولے پہلے مجھے کھولو کھولا اب اسی اتنی گصہ آئی اپنے گھر کے دودھ کے دہی کے مانکن کی جتنی مٹکی آتی سب پھوڑ ڈالی اور اپنی پڑوسنوں کو بلا کے لاکے کہتی ہے یہ دیکھو دیکھو اس لندھ کے چھوڑے نے کیا حرکت دکی ہے میرے گھر کی ایک مٹکی نہیں بجائی گوپیوں نے کہا ہمارے آبی کچھ ایسے ہی پدرو کر کے جاتا ہے چل آج سم مل کر کے مائشودہ کے پاس چلتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں ساری گھوپیاں جاتی ہیں میرے آنکے پاس شکایت لے کر کے آپ میں سے کون کون چاہتا کریں یا ان کا مانکن چھوڑا ہے ہاں تو ٹھوڑ مانکن چھوڑانے کے لئے مانکن ہونا چاہیے مانکن ہے گھر میں گئیا ہے کتنی ہے ایک بھی نہیں گوشالہ میں کتنی گئیاں آپ کے حتبن میں بتاؤ کس کے کس کے گھر میں گئیا ہے ہاتھ چھوڑ دیکھو راکیش بھییاں میں آپ کو ذمہ داری دیتی ہوں اگلی بار جب میں آؤں کتھا میں آپ کے چھتر میں کہیں بھی آؤں تو یہ سارے ہاتھ اٹھ لے چاہیے ہمیں آپ کے پورے چھتر کو گوورتی بنانا ہے سب کے گھر میں ایک ایک گائے تو ہونی ہی چاہیے گو سنکلپت گاؤں بنانا ہے ایسا سمجھ لو کہ بھگوان نے ہمارا جنم ہی ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہمیں گوو ماتا کی رکشہ کرنا ہے اس گووپال کی اس گوویند کی گائے کی رکشہ کرنا ہے اس لیے بھلے آپ کے گھر میں جگہ لیے تو ایک گاؤں ایک گائے گھو دلو اور گوشارہ میں جا کر کہ ان کی سیوا کرو پر ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے اور سب کے پاس ایک ایک گائے تو ہونی چاہیے ہے نا کبھی اب سمجھ چلتے 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 یہ کریا کلاپ ہمیں بنانا ہی بنانا ہے کون کون چاہتا ہے اس کا ماکھن کنیاں چرائے ہاتھ اٹھاؤ چاہتے ہو نا تو آؤ مستی میں جھومتے ہوئے ماکھن چور کو پکارتے دیکھتے ہیں شاید ہماری پکار سنکے آ جائے گوپیاں مہیاں سے انہاں لے کے آئی ہیں اور کہتے ہیں مہیاں شکایت کیا کہوں نٹ کھٹکی گگریہ مٹکیاں پھوڑ دی میری مٹکیاں پھوڑ دی میری ہری مہیاں کنیاں کی ہری مہیاں کنیاں کی ہری مہیاں کنیاں کی ہری مہیاں کنیاں کی شکاٹ جھاک ہونت کھٹکی گگریہ ہو مٹکیاں پھوڑ دی میری مٹکیاں پھوڑ دی میری ہو گگریہ توڑ دی میری گگریہ توڑ دی میری مہیا کنیاں کی ہری مٹکیاں ہری مٹکیاں ہری مٹکیاں ہر جو مٹکیاں موسیقی 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 کیا کہوں لکھٹکی گھر دیاں توڑ دی میری گھر دیاں توڑ دی میری موسیقی 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 چی کے اوپر ماخن دارو آگل میں ماخن بکرو پرو آگل میں ماخن بکرو پرو آگل میں ماخن بکرو پرو ہاتھ نہیں آئے جھپٹ کر جائے ہاتھ نہیں آئے جھپٹ کر جائے کٹک متک ماخن یہ کھائے کٹک متک ماخن یہ کھائے موسیقی ماخن کھائے گئے ماخن چو ماخن کھائے گئے ماخن چو موسیقی 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 میاں نے کہا اکیلے کھانا تو دنیا جانتی ہے جو باٹ کے کھائے وہی تو میرا کلیہ ارے میاں تو ٹھیک ہے نا کود بھی کھائے دوسروں کو کھلاوے پر مٹکیا تو سلامت رکھے نا مٹکی بھی پھوڑ دیتا ہے تو ویدانتی اس کا بڑا سندر بھاہو بتاتے ہیں کہتے ہیں کرشن ہے برم مٹکی ہے جیو اور ماخن ہے آتما تو کرشن روپی برم نے جب مٹکی روپی جیو سے ماخن روپی آتما کو نکال لیا تو پھر اس میں کچھ شیش رہنے ہی جاتا تو بھگوان کہتے ہیں جب شریر سے آتما نکل جاتی ہے تو جیسے شریف دوب جاتا ہے بھگوان مٹکی کو بھی توڑ دیتے ہیں بڑا سندر بھاہو ہے گھوپیا شکایت کر رہی ہیں کنیا ہس رہی ہیں جب گھوپیوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملتا تو میاں ڈاٹنے لگتی ہیں پر میاں کنیاں کو بھی کہتی کہ کاناں یہ سب سکایت لیکن کیوں آتی ہیں تو کنیاں کہتے ہیں میاں تجھے پتا ہے یہ سب مجھ سے جلتی ہے مجھے جھوٹا دوش لگایا میاں میں سچ کہتا ہوں میں نے نہیں ماخن کھایا اور میاں میرے گھر میں رہا جو ماخن کیوں باہر کروں گا کیا چور تمہیں دکھتا ہوں بدلا دیرے مئیا موری کیا میری شکل چور والی ہے میاں میاں کہتی نہیں تو تو بڑا شریف ہے تو پر یہ ایسا کیوں کرتی ہے کیوں کی جھوٹھی باتیں کر کر کے تجھ سے چاہتی پٹوانا میاں میں سچ کہتا ہوں میں نے نہیں ماخن کھایا اس پرکار سے کنیا کی پاول نیلہ چلتی ہے سمیہ بیتا ایک دل کنیا نے میاں کی مٹکی پھوڑ دی تو میاں نے کنیا کو اوکل سے بان دیا اور اوکل سے بادا تو کنیا کے ہی آگر میں دو ورکشتیں یملار جن کی کنیا نے دونوں ورکشوں کے بیچ میں سے اوکل کو کھیچا ورکش گرے دران سے نلکل وران مڑی گریف کے پتر اس میں تھے ان کا ادھار ہوا لیکن ورجواسیوں کو گوکل واسیوں کو لگا کہ یہ گوکل سائد صحیح جگہ نہیں ہے کنیا کے لئے جب سے آئے ہیں کوئی نہ کوئی اپدرو چل رہا ہے تو وہاں سے ایک چھوٹا سا استان تھا شریدھام ورندہ ون تلسی یعنی ورندہ کا ون ورندہ ون سارے ورجواسی کانہاں کو لے کر کے ورندہ ورندہ ون دھام میں بس گئے اب یہ بھی گوپاسٹمی گئی ہیں گوپاسٹمی کے دن کنیا کے ہاتھوں سے گوپو جن کرا کر کے گوچارن کی نیلا کنیا نے پرارم بکی انیک پرکار کے راکشسوں کا کنیا نے گوچارن نیلا کے سمیں ادھار کیا بکاسو تارکاسو دینکاسو پربلمباسو بھگوان نے ان راکشسوں کے ادھار کے ساتھ ساتھ برمہ جی کے موہ کو بھی توڑا برمہ جی کو لگا یہ دے کون جوٹھن کھانے والے لوگوں کی یہ بھگوان توڑی ہوگے تو برمہ جی نے بھگوان کے گوالوں کو چھوڑا لیا بھگوان نے کہا اچھا ہم نے سرشتی بنانی سکھائی ہم ہی کو تو بھگوان نے جتنے گوال وال برمہ جی نے چھوڑا اتنے نئے گوال وال بنانے ایک ورش کے بعد برمہ جی نے دیکھا وہ گوال وال تو یہاں بھی اور وہاں بھی ہیں تب برمہ جی کو سمجھ میں آئی بھگوان سے شما مانگی بھگوان کے برج میں ایک ناگ کالیا ناگ رمنا جی کے دہ میں آگیا ہے بھگوان نے کالیا ناگ کو اتھار کر کے اسے بھی رمناب دیت میں بھیجا ایک دن کنیاں کے سمپور پرج میں آگ لگی تو کنیاں نے ورج واسیوں کی رکشہ کر کے دعویٰ نلکہ بھی پانک کر لیا سب ورج واسیوں کی رکشہ کے لیے پربو سے جو بھی بن پڑتا ہے وہ پربو کرتے ہیں پر برج پہ آنچ نہیں آنے دیتے میرے کنیاں کا اننی پریم ہے کل کے سطر میں ہم سبھی شیگراج آراج کی پابن کتھا بھگوان کے راسلیلہ کی کتھا بھگوان کے مطرہ گون اور کرن سوڑ کی کتھا اور بھگوان کے پابن ویواہ کی کتھا سنیں گے کل بھگوان کی شادی ہے نقص سکھ سے سنگار کر کے آنا لوگوں کی شادی میں کیسے سچ دجھ کے جاتے ہیں بڑیہ سے ویسے ہی سچ کے آنا کنیاں کی شادی میں بڑی آرام سے بھاؤ سے آئیے آج کی کتھا کو مشرام کریں دو منٹ پربو نامو سنگیتن اس کے بعد ہم سبھی آرتی کریں گے بھاؤ و اشدہ سے مل کر کے سبھی لوگ ملے ساتھ گار گیا ملے بھاؤ کی ویہری لال کی بھرچ کی نند لالا شیرادہ جی کے ساوریا سب دکھ دول ہوئے جب تیرا نام لیا بھرچ کی نند لالا شیرادہ جی کے ساوریا سب دکھ دول ہوئے جب تیرا نام لیا میرا بھاؤ پار رہی گر درگوں پارا میرا بھاؤ پار رہی 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 بھاؤ پار رہنی جسی تو نے بجا لیا سب دکھ دول ہوئے جسی تو نے بجا لیا سب دکھ دور ہوئے جب تیرا نام لیا سب دکھ دور ہوئے جب تیرا نام لیا سب ہی اپنی سطان پر کھڑے ہو کے آرتی کریں گے